السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریہ سونگی اور دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو جہاں رکھے خوش و خورم رکھے میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں نیا آنے والے ویوز سے یہی گزارش کروں گی کہیں گے آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو فل واج کریں ویوز آج میں بنا رہی ہوں چاول تڑکے والے چاول بناوں گی تڑکے والے چاول کیونکہ بچے کہہ رہے تھے کہ آج چاول بنا لے تو میں نے سوچا کہ آج تڑکے والے چاول بندے چاول صاف کر کے میں نے بھگو دی ہیں دھو رہی ہیں ان کو دھوکے تھوڑے دیر کے لیے بھگو کے رکھ دوں گی تاکہ یہ جو ہے نا پھر یہ تھوڑے سے ہی بن جاتے ہیں تو ان کا اندازہ نہیں ہوتا پانی وغیرہ کا لیکن یہ ہے کہ یہ بزار سے لیے ہوئے ہیں تو ان کا تھوڑا سا دھوک کے رکھ لینے سے یہ ہے کہ ٹائم کی بچت بھی ہو جائے گی فوراں جب میں بناوں گی تو دھولے ہوئے ہوں گے چاول تو ساتھ ہی استعمال ہو جائیں گے بچے کافی دنوں سے کہتے ہیں کہ چاول بنا لیں کڑی بنائی تھی میں نے تو کڑی بنائیں انہیں ان کے ساتھ جب کڑی کانیکور کمون نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں چاول کر لیں تو تڑکے والے میں نے چاول بنا رہی ہوں کافی دن پہلے میرے ہاتھ میں چوٹ لگی تھی اور شوگر کی وجہ سے میرے پانک ہاتھ کا زخم بلکل بھی ڈھیک نہیں ہوتا تو پٹی کروا رہی ہوں کوئی نہیں لیکن گھر کی روٹین کرنی پڑتی ہے کام تو چلتے رہتے ہیں تو پیاز کاٹ رہی ہوں پیاز کاٹنے کے بعد پھر ان کو گھی وگرہ کرم کر کے چاول پکاؤں گی تو میں نے سوچا کہ آج اپنے ویورس کے ساتھ بھی شیئر کی جائے گھی گرم ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہوا ہے جس پہ جیسے گرم ہوتا ہے گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالی ہوں تو ہاتھ کٹنے کی بھی کہانی ایک الگ سے ہی ہے کہ باس پہ پکوڑے بنانے لگی تھی پکوڑے بنانے کے لیے جیسے میں نے گھی کا پاکٹ کٹنے لگی وہ گھی کا پاکٹ تو نہیں کٹا لبتہ میرا ہاتھ کافی سارا کٹ گیا اور ایسا کٹا کہ کیونکہ مجھے شگر ہے اور شگر کی وجہ سے زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے چلتی تو سو میں پٹی ہیں وگرہ تو کافی کروائی ہیں لیکن ابھی تک میرا ہاتھ صحیح نہیں ہو رہا گھر کی روٹین چلتی رہتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ایسے میں میں کیونکہ اگر دونوں ہاتھ کام نہ کر رہی ہوں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اب یہی سوچیشن ہے لیکن بچوں کو تو ٹائم سے کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے اور کرنا بھی پڑتا ہے پیاز میں نے براؤن ہو گیا پیاز میں نے کافی سارے براؤن کیے ہیں کیونکہ ان کا کلر آئے گا وہ نہ سفیصد بچوں کو پسند نہیں ہے چاول تڑکے والے تو اس میں میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور نمہ کیاڑ گیا اور کچھ بھی نہیں اس میں ڈال رہی ہوں میں گرم مسالہ کی تھوڑی سی بنائی کر کے پھر اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ پیازوں کا کلر نکل آئے گا کلر نکلے کے لیے پھر میں اسے تھوڑا ڈھک دوں گی ڈھک دینے سے کہتے ہیں کہ کلر نکل آتا سوک کلر نکل رہا ہے کلر جیسے نکلے گا پھر اس میں پانی میں ایڈ کر دوں گی پانی ایڈ کرنے کے بعد جیسے ہی پانی کی پکائی ہو جائے گی تو پھر اس میں چاہوش ہم کروں گی پہلے پہلے تو جب ہم چھوٹے ہوت تھے تو ہم لوگ یہ بغہر والے چاول بنایا کرتے تھے میں نے فرس ٹائم جب یہ چاول بنا کے کھائے تھے مجھے آج تک بھی آدھا کہ میں سکول سے آئی تھی اور میں نے یہ چاول بنایا تھے اور مجھے بہت اچھے لگتے تھے میری امی کو بہت بساند ہے تو اب اس میں پانی ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ پانی میرے پاس ایک جو بڑا گلاس تھا وہ چاول تھے تو ایک کے بجائے میں دو پانی کی گلاس ڈال لیں ان کو پانی ڈال کے اس کو پکرنے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ پک چاہیں گے تو پھر اس میں چاول ایڈ کروں گی پانی میں نے ڈال لی ہے اب اس کو میں ڈھک دوں گی ڈھک کے پھر اس کو میں کھولتی ہوں دیکھیں چی اب یہ اوبال آرہے ہیں اچھے خاصے جوش آگئے ہیں اس میں تو اب اس میں میں کر لیتی ہوں چاول ایڈ چاول ایڈ کر کے اس کو پھر دیکھتے ہیں جیسے اس کا پانی تھوڑا خوشک ہوتا ہے تو پھر اس میں اس کو دام لگا دوں گی سیمپل سے چاول بنانے لیتا ہے آسان طریقہ ہوتا ہے تو بڑا مزے کی لگتے ہیں مجھے یہ والے چاول بجائے اس کی کہ ہر چیز کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے جو چینے والے چاول اس کا اپنا ٹیسٹ ہے جو گوشت والے چاول ہیں بریانی بغیرہ سب اپنے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جوتے ہیں جو سیمپل چاول ہوتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں اور کڑی کے ساتھ بغار والے چاول تڑکے والے کافی لوگ اسے بغار والے چاول کہتے ہیں اور کافی اس اس کو تڑکے والے چاول کہتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں تو آج میں پس توڑی کڑی رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو بچوں کو بنا کے دے دیتی ہوں بچے شوق سے کھا لیتے ہیں تو میں نے اب یہ چاول انہوں کا پانی خوشکونا شروع ہو گیا اب اس میں دم لگا دیتی ہوں دم لگاؤں گی میں اس کو پانی سے سات منٹ تک کیونکہ اس میں پانی کم ہی ہے دم کھول لیتے ہیں دم کھول کے دیکھتے ہیں چاول چاول ٹوٹا تھا اس لیے اسی تھوڑے بہتری بنے اتنے برے بھی نہیں بنے مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج بلکل جو ہے نا ٹوٹ جائیں گے چل جیسے بن کے ہیں بچے کھا لیں گے شوق سے تو ابھی چاول ہو گئے ہیں تیار آپ لوگوں نے کھانے ہیں تو موسٹ ویلکم یہ دیکھیں جی چاول میں نے تیار کر کے رکھ لیے ہیں انشاءاللہ نائس پروبم ملتے ہیں جس جس نے کھانے کریں بسم اللہ موسٹ ویلکم آپ کے لئے جاول